السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عالمی برزخ سے تو بہت سارے واقعات میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں آج کچھ واقعات سکرات موت کے وقت سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت جب انسان کے اوپر موت آنا شروع ہوتی یہ وہ سکرات کا موقع ہوتا ہے خیر النساج کا ایک واقعہ مشہور ہے جو تاریخ بغداد کی جلد نمبر دو صفحہ 49 پر آتا ہے کہ آپ نے موت کے وقت فرمایا کہ صبر کروں گا اللہ پاک تمہیں آفیت عطا فرمائے تمہیں جو حکم ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں اور میری عمر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے پھر پانی منگوا کر وضو کیا اور نماز ادا کر کے فرمایا اب تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرو یہ فرمایا اور دنیا سے انتقال فرما گئے تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں انڈیکیشنز ہو جاتی ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب معاملہ ختم ہوا چاہتا ہے تو اب رب سے ملنے کا وقت ہے تو کیوں نہ ہم وضو کریں نماز پڑھیں اور پھر کہا تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرو یعنی جو میں فوت ہوا چاہتا ہوں مجھے پھر احکامات شریعہ کے مطابق تجہیز و تکفین کر کے دفنہ دینا حضرت عمر بن عبدالعزیز جس روز اس دنیا سے عالم فانی سے عالم باقی کی طرف رحلت فرمانے والے تھے اس روز فرمانے لگے مجھے اٹھا کر بٹھاؤ تیمار داروں نے جو آپ کی خدمت کر رہے تھے آپ کو اٹھا کر بٹھا دیا چشم پرنم کے ساتھ آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی فرمانے لگے میں وہ ہوں جس نے تعمیل احکام میں کوتاہی کی اور گناہوں میں سرگرمی دکھائی یہ جملہ تین بار فرما کر کلمہ طیبہ پڑا اور سر اٹھا کر غور سے دیکھنے لگے لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین آپ اس قدر غور سے کیا دیکھ رہے ہیں فرمایا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں جو نہ انسان ہیں نہ جن پھر جان جان آفری کو سوکتی اللہ اکبر دیکھیں یہ اللہ والوں کے معاملے ہوتے ہیں کہ ان میں عجز و انکساری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نیک و کار ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم نے احکامات میں کوتاہی کی گناہوں میں پڑے رہے ہیں اللہ اکبر اور پھر تین بار کلمہ تیب آپ اور پھر فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں اور پھر لوگوں سے کہہ بھی رہے ہیں کہ ایسی صورتیں دیکھتا ہوں جو نہ انسانوں کی ہیں نہ جنوں کی مسلمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکرات موت کے وقت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس موجود تھا آپ نے اشارے سے ہمیں باہر جانے کا حکم دیا ہم سب باہر آ کر بیٹھ گئے صرف ایک خادم آپ کے پاس رہ گیا اس وقت آپ قرآن کریم کی آیاء مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے تلک الدار الآخرت نجعل ہا لیلذین لا یریدون علوا لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو دنیا میں شان و شوقت کے طالب نہیں ہیں لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین اور بہترین انجام متقیوں ہی کا ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان خود ہی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ نظر آخرت پہ ہوتی ہے اور انسان اپنے بہترین انجام کی طرف گامزن رہنا پسند کرتا ہے بے شک تم نہ انسان ہو اور نہ جن پھر خادم نے باہر آ کر ہمیں اندر آ جانے کو کہا اب جب ہم اندر گئے تو آپ انتقال فرما چکے تھے احیاء العلوم جلد نمبر چار صفحہ ون ایٹی ون فضالہ بن دینار کا بیان ہے کہ میں محمد بن واسع کی وفات کے وقت موجود تھا آپ دفعاداً فرمانے لگے اے میلے اللہ کے فرشتوں آؤ ہر طرح کی طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے اس وقت مجھے نہایت روح افضاء اور مسررت کن خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں پھر آپ کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کیا لوگ تھے کہ فرشتوں کی آمد کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فرشتوں آؤ اور اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اور کہہ رہے ہیں اس وقت مجھے نہایت خوشبو آ رہی ہے یہ نیک روحیں ہیں اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں بہت سارے مشاہدات ہیں ابو اسحاق خمیسی بیان کرتے ہیں کہ یزید بن ابان الرقاشی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے یزید تجھ پر افسوس ہے کون یزید بن ابان الرقاشی کہتے تھے خود کو کہ تجھ پر افسوس ہے تیری طرف سے تیرے رب کو کون خوش کرے گا اور تیرے لئے کون روزے رکھے گا یہ تیرے لئے کون نماز پڑھے گا پھر فرماتے ہیں لوگوں قبر جس کا مقام ہو قبر جس کا مقام ہو اور موت جس کے لئے پیغام تم اس پر کیوں نہیں روتے یہ فرماتے اور خود ہی رو پڑتے اللہ اکبر اللہ القبر بیتوہو سبحان اللہ اسی طرح زہیر السلولی بیان کرتے ہیں کہ یزید الرقاشی خوف آخرت سے اس قدر روتے تھے کہ آنسوں نے ان کے چہرے کی وہ جگہ جلا دی جہاں سے وہ گزرتے تھے یعنی جہاں جہاں آنسوں بہتے تھے ان کے نشان پڑھ گئے روتے روتے لوگوں نے آپ سے کہا کہ کسرت گریہ سے آپ کا کیا حل ہو گیا ہے وہ یہ سن کر رو پڑے اور فرمایا خدا کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آنسوں کے بعد خون رونے لگ جاؤں اور خون کے بعد پی اتنی کسرت سے رو اپنے رب کے آگے گریہ اوزاری کروں کہ آنسوں ختم ہو جائیں تو بیچہ خون نکلتا پھرے خون ختم ہو جائے تو پیپ نکلتی پھرے پر گریہ نہ چھوڑوں یزید رقاشی کے بیٹے سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کے والے صاحب کبھی کوئی شیر بھی پڑھا کرتے ہیں بیٹے نے کہا وہ یہ شیر پڑھا کرتے تھے کہ ہر جو دن گزارتے ہیں ان پر خوش ہوتے ہیں حالانکہ جو دن گزرتا ہے وہ موت سے قریب کر رہا ہے ہم خوش کاہے ہوتے ہیں عقل مند آدمی کی تین صفتیں ہوتی ہیں حضورگان دین بیان کرتے ہیں کہ ایک تو وقت دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے وہ قبر کے لیے تیاری کرتا ہے اس سے قبل کہ اس میں جا داخل ہو وہ اپنے رب کو رازی کرتا ہے اس سے پہلے کہ رب سے ملاقات اچھا ہمارے ہاں بعض دفعہ صوفیہ کی کچھ اقوال ہوتے ہیں بعض دفعہ تفسیر کی کتابوں میں یا مختلف اور کتاب میں علماء کی اقوال ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں لوگ جو ہے بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ ان اقوال کو حدیث سمجھ لیتے ہیں نتیجتاً جو ہے یہ بات پھر عام ہو جاتی ہے اور لوگ پھر اسی میں پڑ جاتے ہیں کہ جو ہوتا کچھ ہے اس کو کر کچھ دیتے ہیں اسی کی ایک مثال میں آپ سے آج شیئر بھی کرتا ہوں کہ ایک بھائی نے سوال بھی بھیجاتا اسے یہی ایڈرس کر لیتے ہیں کہ پھر اس کے پر الگ سے ایک درس نہ بنانا پڑے ایک جملہ ہمارے ہاں مشہور ہے من عرف نفسہو فقد عرف ربہو جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ یہ کوئی حدیث ہے یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یحیاء بن معاز رازی فرماتے ہیں سوائق محرقہ کی جلد نمبر دو صفحہ 379 پر یہ سٹیٹمنٹ یحیاء بن معاز رازی کی سٹیٹمنٹ ہے حدیث رسول نہیں ہے من عرف نفسہو فقد عرف ربہو یعنی جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنی ذات میں پائی جانے والی ناتوانی و کمزوری و کمی و کتاہی کو پہچان لیتا ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کا کوئی رب اور پالنے والا ہے جو کمال پر ہے کمال سے متصف ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے اس کے سارے کام درست ہیں اپنی ذات کو سمجھنے اور پہچاننے کے بعد روحانیت کا دوسرا مرحلہ پھر رب کی معرفت کا شروع ہوتا ہے اسلام اس مرحلے پر سب سے پہلا یہ درست دیتا ہے کہ بندہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے اس کی صفات کا اقرار کرے اور صفات کے ذریعے ہی بندے کو رب کی ایک حد تک معرفت حاصل ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ایسے اقوال ہوتے ہیں جن کو لوگ حدیث کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں اور وہ حدیث نہیں ہوتے ہیں اب کیونکہ یحییٰ بن معاذ الرازی کا ذکر چل ہی نکلا ہے تو یحییٰ بن معاذ بن جعفر الرازی کے بارے میں بھی آپ کو کوئی بتاتا چلوں ایک جگہ ہے ری یہاں کے رہنے والے تھے جب اسلامی مملکت کی ایکسپینشن ہوئی تو فارس کے علاقے بھی فتح ہوئے ان میں ری کا علاقہ فتح ہوا نیشہ پور کا علاقہ فتح ہوا تو یہ ری کے رہنے والے تھے اور نیشہ پور منتقل ہو گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی تھی اسلامی تاریخ کے اول تین سو سال ہی میں آپ کی پیدائش بھی ہے اور وفاد بھی آپ کی وفاد ہے 258 ہجری دراصل یہ تین بھائی تھے ایک اسماعیل تھے ایک ابراہیم تھے اور ایک یحییٰ بن معاذ خود تھے ان تینوں بھائیوں میں سب سے بڑے اسماعیل تھے اور سب سے چھوٹے ابراہیم تھے اور یحییٰ بن معاذ درمیانی میں بیچ کے بھائی تھے حضرت یحییٰ جو ہیں یہ تینوں بھائی بڑے عابد تھے بڑے زاہد تھے عبداللہ بن محمد بن وحب بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن معاذ فرمایا کرتے تھے کہ سن لو حقیقت میں اقل مند وہی ہے جو یہ تین کام کرتا ہے اس نے دنیا ترک کر دی اس سے پہلے کہ دنیا نے اسے ترک کر دیا اس نے قبر کی تیاری کر لی قبل اس کے کہ وہ قبر میں گیا اور اس نے اپنے رب کو رازی کر لیا اس سے بیشتر کہ وہ اس سے ملاقات کریں اور الحسن ابن علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معاذ سے سنا فرماتے تھے رات لمبی ہے دراز ہے تو اسے اپنی نین کے ساتھ کم نہ کر اور دن صاف شفاف روشن ہے تو اسے اپنے گناہوں کے ساتھ گندہ غبار آلود نہ کر اللہ حوالہ کتاب الروح میں ابن قیم بھی اسے لے کر آتے ہیں پیج سکسٹی سیون پر اور ابن ابی الدنیا بھی لے کر آتے ہیں اور ابن قیم نے ابن ابی الدنیا ہی کا حوالہ دیا ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا فرمایا کرتے تھے کہ دنیا ویران ہے الدنیا خراب و اخرب منہ قلب من یعمروہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا ویران ہے اور وہ دل اس سے بھی ویران ہے جو اسے آباد کرتا ہے اور آخرت آباد گھر ہے اس سے زیادہ آباد وہ دل ہے جو نیک آمال کے ساتھ اس آخرت کا طلبگار ہے اور فرمایا کرتے ہیں تیرا بھائی وہ ہے جو تیرے عیوب تجھ پر ظاہر کرتا ہے اور تیرا دوست وہ ہے جو تجھے گناہوں سے روکتا ہے اور فرمایا کرتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی مالی نقصان پر تو غمگین ہوتا ہے لیکن اپنی عمر کے نقصان پر کہ وہ ہر لمحہ کم ہو رہی اسے غم نہیں ہو وَيَقُولُ عَجِبْتُ مِمَّنْ يَحْزُنُ عَلَى نُقْصَانِ مَالِهِ كَيْفَ لَا يَحْزُنُ عَلَى نُقْصَانِ عَمْرِهِ اللہ اکبر اللہ اکبر بڑے لوگ ہیں صفت صفہ جلد نمبر چار پیج نمبر نائنٹی پر حضرت حوشب کہتے ہیں کہ میں نے حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے سنا وہ اللہ کی قسم کھا کے فرما رہے تھے کہ اے ابن آدم اگر تُو نے قرآن پڑھا ہے اور اس پر تیرا ایمان ہے تو دنیا میں تیرا غم لمبا ہونا چاہیے اور تیرا اللہ سے خوف زیادہ شدید ہونا چاہیے اور دنیا میں تجھے فکر آخرت بکسرت اس رونا چاہیے کتاب الزہد امام احمد ابن حمل پیج ٹو فٹی نائن دیکھو قرآن میں سفر آخرت میں پیش آنے والے مراحل کا ذکر ہے بڑی تفصیل سے ذکر ہے سکرات موت کا قبر و قیامت کی حولناک منظر کشی بھی ہے انسان کی بد کرداری کے خوفناک انجام بھی بتائے گئے ہیں میدان محشر کا ذکر بھی ہے تو جہنم کا ذکر بھی ہے تو جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے نتیجہ تک اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا ہی ہوگا اور اس کی آنکھیں احوال آخرت پر یقین کے سبب روئیں گی اور وہ زندگی بھر حزن و ملال سے ہم کنار رہے گا جب تک کہ وہ جہنم کا پل پار کر کے جنت میں داخل نہیں ہو جاتا اس کے لئے اتمنان نہیں ہے اور انسان کے لئے اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا کہ وہ قبر میں اکیلا داخل ہوگا موت کا فرشتہ اس کے پاس آئے گا جبکہ وہ تنہا ہوگا قبر میں تنہا اترے گا قیامت کے روز اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا اس حالت میں کہ اس کے دامن میں گناہ بھی بہت ہوں گے اور اس پر اللہ کی نعمتیں بھی بکسرت ہوں گی حضرت جعفر بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے ثابت البنانی کو یہ کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ بندوں میں سے کون سا بندہ اس سے زیادہ سخت حال میں گرفتار ہے کہ فرشتہ موت جس تنہا اس کے پاس آئے گا اور جو اپنی قبر میں بھی تنہا داخل ہوگا اور جو حساب کتاب کے لئے اللہ کے سامنے قیامت کے روز اکیلا کھڑا ہوگا اس حال میں کہ اس پر گناہوں کا بوجھ ہوگا وَمَعَذَلِكَ ذُنُوبُ كَثِيرَةٌ وَنِعْمٌ مِّنَ اللَّهِ كَثِيرَةٌ اور وہ بے شمار اللہ کی نعمتوں سے بہرہ برہ ہوگا یعنی اتنا بڑا ناشکرہ کہ اللہ نے تو اس پر نعمتیں کی نعمتوں کی نعمتیں دیں اور وہ گناہوں کے ٹوکرے لے کے آیا ہے اللہ اکبر اس سے بڑی شرمندگی اور ندامت کیا ہوگی کہ احسانوں کے بوجھ بھی تلاہ دبا ہوا ہے اور گناہوں کے امبار بھی ہیں اس کو چاہیے تھا کہ شکر گزاری میں زندگی گزارتا گناہوں سے دوری میں زندگی گزارتا پر یہ تو الٹا ناشکرہ ٹھہرا کہ ساری نعمتیں بھی بٹورتا رہا اور گناہ بھی سمیٹتا رہا ہلیت الولیاء کی جلد نمبر دو صفحہ دو سو پچیز پر حضرت جعفر کی یہ روایت جو ثابت البنانی کی کا قول ہے وہ نقل ہے اور اسی طرح یاد رکھو کہ جب انسان کی نظر ہو نا آخرت پر تو پھر وہ گناہوں سے خود ہی پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے وہ کسی نہ کیا خوب کہانا کہ ہوتا جو کچھ بھی خطرہ روز جزا ہمیں ہوتا جو کچھ بھی خطرہ روز جزا ہمیں غافل نہ رہتے یوں کبھی زادے سفر سے ہم آخرت کی فکر ہوتی تو آخرت کا سامان کر لیتے ہیں حضرت حسن میان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام حسن میان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے تو صحابہ اکرام نے ارس کیا بے شک اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو زندگی کی حفظ مختصر کرو اور اپنی موت کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو یعنی یاد رکھو اور اللہ سے جیسا حیاء کرنے کا حق ہے ریسی حیاء کرو صحابہ نے ارس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب اللہ سے حیاء کرتے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے حیاء کرنے کا یہ مطلب نہیں جو تم نے سمجھا ہے بلکہ اللہ سے حیاء کا مطلب یہ ہے کہ تم قبروں کو اور اس میں بدن کا گل سڑ جانا نہ بھولو اور تم سر اور اس کے ارد گرد آنکھ کان ناکھ مو زبان وغیرہ کو نہ بھولو یعنی انہیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو اور جو شخص آخرت میں عزت کا خواہش بند ہے تو وہ دنیا کی زینت چھوڑ دے یعنی دنیا کے عیش و عشرت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے یہ ہے بندے کا اللہ سے حیاء کرنے کا طریقہ کتاب الزہد عبداللہ ابن مبارک پیج نمبر 100 تو صحابہ کو فکر آخرت رہتی تھی اور یہی وجہ تھی حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عالم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آسمان پر چرچڑاہٹ ہے موومنٹ ہے اور حق ہے کہ وہ چرچڑائے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آسمان میں چار انگلیوں برابر بھی جگہ نہیں جان کوئی اللہ کا فرشتہ اللہ کے حضور اپنا ماتھا رکھے سجدے میں نہ پڑا ہوں اللہ اکبر اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے لا ضحقتم قلیلا والبکیتم کثیرا اور بہت زیادہ روتے اور بستروں پر بیویوں سے بھی لطف اندوز نہ ہوتے اور اللہ سے نالا و فریاد اور گریہ و زاری کرتے جنگلوں کی طرف نکل جاتے وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ اللہ فکر اس حدیث کو نقل کر کے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کاش میں ایک درخت تھوٹا جو کاٹ دیا جاتا اس روایت کو امام احمد نے بیان کیا ہے امام ترمزی نے بھی امام ابن ماجہ نے بھی فاللہ سبحانہ وتعالی نے عام انسانوں کو علم کے جو ذرائع اقل و شعور وغیرہ عطا فرمائے ہیں تو ان کی دسترس صرف اسی عالم شہود تک ہے عالم غیب تک نہیں اس لئے نئی دریافتیں ان کے بارے میں تحقیق کی بہترین راہ ہمارے لئے یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے مشاہدات اور ان کے اخبار پر ہمیں یقین محکم ہو اور ہم انہی پر عمل پیرا حضور کے ارشاد کا حضرت ابو ذر غفاری پر اتنا گہرہ اثر تھا کہ بعض اوقات اس حدیث کو بیان کرنے کے ساتھ پکار اٹھتے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے جڑ سے اکھاڑ کر کاٹ دیا گیا ہوتا کم سے کم آخرت کی جواب دہی سے تو بچ جاتا تو سوچو صحابہ کا یہ عالم ہے ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے اور کیا عالم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات کے وقت رو رہے تھے ان سے پوچھا گیا آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں تو فرمایا فقالا فرمایا میں تمہاری اس دنیا پر نہیں رو رہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں نا نا لیکن میں اس کے بعد اپنے سفر آخرت پر رو رہا ہوں میں نے شام کی ہے ایسی بلندی پر جو کہ گرنے والی ہے جنت یا جہنم میں مجھے خبر نہیں مجھے پتا نہیں کہ جنت میں گروں گا کہ جہنم میں گروں گا مجھے معلوم نہیں میرا مقام ان دونوں میں سے کون سا لا عدری میں نہیں اجازت اللہ ہوا کیا اعلیٰ لوگ تھے نا کیا پیغام دے گئے ہمیں کہتے ہیں نا ہمبلنس کا سبق سکھا گئے کہ تم لوگوں کے دماغ نہ خراب ہو جائیں گے کتاب الزہد میں عبداللہ ابن مبارک میں سے روایت کیا ہے اور مولا علی حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں وہ فرماتے ہیں یقول کیا میں تمہیں ندامتوں میں سے سب سے زیادہ ندامت والی بات کے بارے میں خبر دوں وہ آدمی جس نے درہم پر درہم جمع کیے اور قیرات پر قیرات یعنی سونے پر سونا جمع کیا اور پھر مر گیا اور پھر اس کے اس مال کا کوئی دوسرا وارث ہو گیا پھر اس نے اس مال کو صرف اپنے لئے رکھ لیا اور اس میں جو دوسروں کے حقوق تھے انہیں اس سے محروم کر دیا تو سخت ندامت ہے ایسے شخص کے اوپر جس نے وہ چیز اکٹھا کی جس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوا نہ دنیا میں نہ آخرت تو کتاب الزہد میں عبداللہ ابن مبارک پیچ 38 پر مولا علی کرم اللہ وجہ کا یہ قول نقل کر کہ مال گن گن کر جمع کرتے رہنا اور بینکوں میں سرمایہ کرتے رہنا نہ زکاة نہ صدقات اور اسی حال میں مر جانا اور وہ مال پھر کسی اور کا ہو جائے گا اور تم بدبختی لئے یہاں سے روانہ عبر دینار بیان کرتے ہیں کہ ربیع کی بیٹی نے اپنے باپ ربیع سے کہا کہ پیارے باپ آپ رات کو سوتے کیوں نہیں یعبتی لما لا تنامون والناسو ینامون اور جبکہ لوگ سو جاتے ہیں فقالا ربی نے جواب دیا کہ سونا آگ ہے اِنَّ الْبَيَاتَ النَّارُ لَا تَدْعُوا عَبَاكَ يَنَامَا وہ آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی اللہ اکبر اللہ حلیت الولیاء کی جلد نمبر دو صفحہ ایک سو چودہ حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت کے عالم ہے وہ بھی آپ سے ذکر کرتا ہوں حضرت ضحاق بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وفات آیا تو اپنے غلاموں کو بلایا اور ان سے فرمایا جاؤ میرے لئے چوڑی اور گہری قبر کھوٹ کر آؤ وہ قبر کھوٹ کر واپس آئے اور عرض کیا آپ کے حکم کے مطابق ہم نے قبر وسیع اور گہری کھوٹ دی ہے چوڑی بھی ہے گہری بھی ہے حضرت ابو موسیٰ عشعری نے فرمایا خدا کی قسم قبر دو مکانوں میں سے ایک مکان ضرور ہے یا تو میرے لئے قبر اس قدر فراخ کر دی جائے گی کہ اس کا ایک زاویہ چالیس ہاتھ کا ہو ہر ایک زاویہ اور پھر میرے لئے اس میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس میں سے کہ اپنی ازواج اور اپنے محلوں اور جو کچھ اللہ نے میرے لئے انعامات تیار کی ان کا نظارہ کروں گا اور میں اپنے اس مکان کی طرف اس سے زیادہ راستہ پانے والا ہوں گا جس طرح کہ آج کے دن اپنے اس مکان کی طرف اس کے بعد اس باغیچے کی خوشبو اور مکان کی زیبائش اور آرائش کا دلنشی منظر اس وقت تک میری آنکھوں کے سامنے رہے گا جب تک قیامت کے روز دوبارہ قبر سے نہ اٹھایا جاؤں اگر دوسری بات ہوئی میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تو ضرور مجھ پر میری قبر تنگ کر دی جائے گی یہاں تک کہ میں ایسے مقام میں ہوں گا جو اس لوہے سے زیادہ تنگ ہوگا جو لکڑی میں لگا ہوا ہوتا ہے پھر میرے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جہاں سے میں اپنے زنجیروں اور طوقوں اور اپنے ساتھیوں کو دیکھوں گا اس کے بعد میں جہنم کے اپنے ٹھکانے کی طرف اس سے زیادہ راستہ پانے والا ہوں گا جیسا کہ آج کے دن اپنے مکان کی طرف پھر مجھے محشر کے دن قبر سے اٹھائے جانے تک نار جہنم کی تپش اور گرم پانی ملتا رہے حلیت الولیاء جلد نمبر ایک صفحہ چو سکسی اس سارا کچھ آپ کو بتانے کا سبب بتائے کیا ہے تاکہ ہم اور آپ آخرت کی فکر کریں یہ اتنے نیک لوگ تھے اور پھر بھی آخرت کی فکر کا عالم دیکھیں حسین بن قاسم بیان کرتے ہیں مالک بن دینار کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے عبدالواحد بن زید سے مالک بن دینار کی وفات کا سبب پوچھا what was the reason فرمایا اس کا سبب میں ہوں میں نے ان سے اس خواب کے بارے میں سوال کیا تھا جس میں کہ انہوں نے مسلم بن یسار کو دیکھا تھا انہوں نے مجھ سے قصہ خواب بیان فرمایا اس حال میں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ کا حال ایسا تھا کہ آپ کا دل مسترب تھا اور آپ بے ہوش ہو گئے میں نے خیال کیا کہ سینے میں آپ کا جگر شک ہو گیا ہے پھر آپ کو ذرا ہوش آیا تو ہم انہیں اٹھا کر ان کے مکان پر لے گئے اس کے بعد آپ بیمار آپ کے اقربہ آپ کے احباب آپ کی عیادت کے لیے آ رہے تھے کہ آپ فوت ہو گئے آپ کی وفات کا سبب یہ تھا ایک خواب پوچھ لیا ایک برزق عالم کا معاملہ پوچھ لیا خواب بیان کر کے روتے روتے بیمار ہو اللہ اکبر صفت الصفوہ جل نمبر تین صفہ چوئیٹی اسی طرح اسی صفے پر صفت الصفوہ میں سالم بن عبیداللہ کا بیان ہے کہ مالک بن بینار کی وفات تعاون سے تھوڑی مدت پہلے ہوئی اور تعاون کا زمانہ ایک سو اکتیس ہجری کا ہے اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ مسلم بن یسار کون ہے جنہیں انہوں نے دیکھا تو مالک بن دینار کو خواب میں اپنی موت کے بعد پیش آنے والے احوال بیان جو کر رہے ہیں مالک بن دینار مسلم بن یسار سے متعلق اپنا جو خواب سناتے وہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں محمد بن ذکریہ بیان کرتے کہ مجھ سے ولادہ بنت ابراہیم نے بیان کیا وہ کہتی تھی کہ مجھ سے میری والدہ نے فرمایا کہ حضرت مالک بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے مسلم بن یسار کی وفات کے ایک سال بعد انہیں خواب میں دیکھا میں نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے ان سے پوچھا آپ نے مجھے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا فرمایا کہ میں تو مردہ ہوں تو میں نے پوچھا موت کی گھڑی آپ پر کس طرح گزری فرمانے لگے وہ وقت بڑا ہولناک ہلا دینے والا اور نہائیت ہی شدید تھا میں نے پھر پوچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا فرمایا جیسا کہ کریم سے توقع کی جا سکتی ہے ہماری نیکیاں قبول فرمالی اور ہمارے گناہ معاف کر دیئے اور ان کی سزا سے ہمیں بری کر دیا مالک بن دینار جب اپنا یہ خواب بیان فرماتے تو شدت غم سے بے ہوش ہو جاتے اس خواب کے بعد آپ مستقل بیمار رہنے لگے ہمارا خیال ہے کہ اس صدمے سے آپ کا دل سخت ترین متاثر ہو گیا تھا اور آپ اسی حال میں وفات پا گئے حیلیت الاولیاء جلد نمبر دو صفحہ 294 حضر بن قطعی بیان کرتے ہیں کہ ہم مالک بن دینار کی علالت میں جب وہ بیمار تھے ان کی آیادت کے لئے حاضر ہوئے جس میں ان کی وفات واقع ہو گئے ان کا سانس اکھڑا ہوا تھا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرما رہے تھے اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ پیٹ اور تکویل تکمیل شہوت یعنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لئے میں دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا اللہ اللہ صفحہ صفحہ جلتین صفحہ 288 اسی طرح عمارہ بن زازان بیان کرتے ہیں کہ مالک بن دینار کی وفات کا وقت جب قریب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے نہ پسند نہ ہوتا تو میں ایسا کام کر جاتا کہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا میں اہل و عیال کو وصیت کر جاتا جب میری وفات ہو جائے تو قیدیوں کی طرح میرے دونوں ہاتھ میری گردن سے باندیں اور میری وہ حیت بنا کر جو حیت کسی بھاگے ہوئے غلام کی بنائی جاتی ہے ایسی حالت میں مجھے قبر میں دفن کیا جائے اللہ اکبر کہ اے رب تیرے حضور تیرا مجرم آیا ہے یہ اللہ والے ہیں ان کا یہ حال ہے اور ہم مست ہیں یہ بھی صفت الصفہ کی جلتین صفہ 288 پر آتا حضرت جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کے داماد ابو صالح مغیرہ بن حبیب سے سنا وہ کہتے تھے کہ مالک بن دینار کی وفات کے قریب میں ان کے پاس ان کے مکان میں تھا مجھے یہ علم نہیں تھا کہ ان کے کیا معاملات میں نے ان کے ساتھ نماز عشاء پڑھی اور اس کے بعد ایک چادر اڑ کر رات بھر لیٹا رہا میں نے دیکھا کہ مالک بن دینار کے پاس روٹی لائے گئی انہوں نے کھالی اس کے بعد نماز تحجد کے لیے مسلح پہ کھڑے ہو گئے نماز شروع کر دی اور اپنی ڈاڑی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہنا شروع کیا کہ اے پہلوں اور پچھلوں کو جمع کرنے والی ذات مقدس بوڑے مالک بن دینار کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دی خدا کی قسم وہ اسی حال میں تھے کہ مجھ پر نین کا غلبہ ہو گیا میں سو گیا پھر میں جب بھی پیچھے اور فرما رہے ہیں رب اے میرے رب جس روز قیامت میں تو اگلوں پچھلوں کو حساب کے لیے جمع کرے گا تو بوڑے مالک بن دینار کو جہنم کی آگ پر حرام کر دینا آپ اسی حال پر رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر مالک بن دینار نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے کوئی عطیہ نہیں لیں گے اس لئے میں انہیں وہیں چھوڑ کر اپنے گھر واپس آگیا حجیات الاؤلیاء کی جلد نمبر دو صفحہ 362 اللہ اکبر اللہ اکبر کیسے لوگ تھے نا ایک اور واقعہ سناتا ہوں عبداللہ بن مرزوق بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مالک بن دینار قبرستان میں داخل ہوئے دیکھا کہ ایک میت دفن کی جا رہی ہے آپ بھی قبر کے کھنارے کھڑے ہو گئے اور یہ منظر دیکھنے لگے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ اے مالک کل تیرے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہوگا اور قبر میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے تکیہ کا کام لے سکے اور یہ قول بار بار دورہ رہے تھے کہ اے مالک کل تیرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ بے ہوش ہو کر اسی قبر میں گر پڑے جس میں کہ میت کو دفن کیا جا رہا تھا لوگوں نے ان کی اس کیفیت میں دیکھا انہیں اس بے ہوشی کی حالت میں دیکھا کہ یہ تو اسی قبر میں گر پڑے ہیں جسے دفنانے آئے تھے انہیں اس حالت سے انہیں اٹھایا اور ان کے گھر پہنچا دی صفت الصفہ جلد نمبر تین صفہ نمبر دو سو اسی مالک بن دینار فرمایا کرتے تھے تَعجُبِ عَجَبًا لِمَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمَوْتَ مَصِيرَهُ مَصِيرُهُ فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص پر موت جس کا انجام اور قبر جس کا مقام ہو اس کی آنکھ دنیا سے کس طرح ٹھنڈی ہے اور وہ حیات دنیاوی کس طرح اتمنان سے گزار رہا ہے یہ فرماتے اور بے اختیار رونے لگتے عشقبار ہو جاتے ثُمَّ يَبْكِ مَالِكُن حَتَّى يَسْقُتَ مَغْشِيًا عَلَيْهِ یہاں تک کہ روتے روتے بے ہوش ہو کے گر جاتے صفت الصف جلد نمبر تین پیچ ٹو سیونٹی سی خضرت جعفر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ہم جنگ یا حتمہ سے فارغ ہوئے اور شہداء کی لاشوں کو جمع کیا اور ان کی تجہیز و تکفین کی کہ مالک بن دینار کے ایک چھوٹے سے گدھے پر وہ سوار ہو کے آئے جو کہ زمین سے توڑا سا انچا تھا اور اس کی لگام کھجور کی چھال سے بنی ہوئی آپ نے اپنا لمبا کوٹ اپنے کاندھوں پر ڈالا ہوا تھا اور راستے میں آپ ہمیں واز و نصیت کرتے آ رہے تھے کہ قبرستان آ گیا آپ نے ہماری طرف دیکھ کر غم زدہ آواز میں کچھ اشعار پڑے وہ اشعار بڑے عجیب اشعار کہ اے قبرستان والوں اور یہاں دفنونے والوں ساتھیوں میں تم سے محبت رکھتا ہوں اگر اہلِ قبور کسی زندہ کو جواب دے سکتے تو جب میں ان کی زیارت کے لئے آیا ہوں مجھے ضرور جواب دیتے ہیں لیکن یہ اہلِ قبور مجھے جواب دینے سے خاموش ہیں میں ان کے پاس سے بڑی حسرت یاس کے ساتھ لوٹ رہا ہوں خضرت جعفر فرماتے ہیں کہ آپ کی آواز سن کر ہم آپ کے قریب آگئے تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ اصل میں کی تو جوانی میں ہوتی ہے یعنی جہاد کا کرنا اس کے بعد آپ نے لاشوں کو جمع کیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائیں حیط الاولیاء جل نمبر دو پیج 373 374 مالک بن دینار چالیس سال بسرے میں رہے اس لمبے عرصے میں انہوں نے وہاں کی ایک خجور نہیں چکھی یہاں تک کہ وفات پا گئے جب تازہ خجوروں کا موسم گزر جاتا تو فرماتے اے بسرے کے رہنے والوں اے ساکنان بسرہ یہ میرا پیٹ ہے اس میں سے کچھ کم نہیں ہوا اللہ ہو اکبر رسالہ قشریہ پیج 185 ایک عورت نے مالک بن دینار سے کہا کہ اے ریاکار اللہ ہو اکبر کسی عبادت گزار اللہ والے کو یہ کہہ دو نا تو اس کی روح کانا پڑھتی ہے وہ پھر یہی سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں ایسا ہی ہوں اور روتا رہتا ہے تو وہ نے کہا اے ریاکار یہ سن کر آپ نے فرمایا تو نے تو میرا وہ نام لے لیا جس سے اہل بسرہ واقف نہیں ہے رسالہ قشریہ پیج 379 یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں خلوص کے ساتھ پر ڈرتے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں کوئی انہیں ایسا کہہ دے نا جس سے وہ ڈرتے ہیں تو وہ پھر اس کی حال کا غلبہ ہو جاتا اور ہمارا عالم کیا ہے ہمیں کو یہ کہہ دے تو ہم لڑنے پہنچ جاتے ہیں مجھے ریاکار مانتی ہے اپنی نیکیاں گرانی شروع کر دیتے ہیں تجھے خبر بھی ہے میں کتنا نیک ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں میں نے اتنا کچھ کیا ہے مالک بن نینار کہتے ہیں میں قبر پر آیا تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے قافلے والوں چلو ایک دن تم پر ایسا وقت آئے گا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکو گے موت سے پہلے پہلے تم اپنی سواریوں کو تیز چلاو اور ان کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دو اور جو کام تم کرنا چاہتے ہو جلدی کر لو ہم بھی تمہاری طرح کے لوگ تھے لیکن حوادث زمانہ نے ہمیں فوت کر کے تبدیل کر دیا ان قریب تم بھی ہماری طرح ہو جاؤ حیلیت الاولیاء جلدو صفحہ حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کانا مالک ابن دینارن دینارن اذا قام فی محرابہی قال کہ مالک بن دینار جب اپنی محراب میں عبادت کے لئے کھڑے ہوتے تو فرماتے اے میرے رب یا ربی قد عرفتا اے میرے رب تو اہل جنت سے بھی واقف ہے قد عرفتا ساکن الجنتی وساکن النار تو جانتا ہے کہ جنت والے کون ہیں اور جہنم والے کون ہیں ان دونوں مقامات میں سے مالک کس مقام میں ہوگا یہ فرماتے ہیں اور بے اختیار رو پڑتے ہیں حماد بن واقت بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اکیلے تشریف فرماتے ہیں اور آپ کے قریب ہی ایک کتہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا مو آپ کے سامنے تھا میں نے اسے وہاں بھگانے کا ارادہ کیا تھا آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو فقال دعا ہوں حادہ خیر من جلی سسوئی فرمایا اسے چھوڑ دو یہ برے ہم نشین سے بہتر ہے یہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتا مالک بن دینار کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ رات کو سوتے کیوں نہیں فرمایا بیٹی مجھے ڈر ہے کہ اگر میں سو جاؤں تو شیطان دولت ایمان لوٹ کر نہ لے جائے رسالہ قشریہ صفحہ چھ سو بار حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا پایا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے سب سے ہلکا معاملہ جو میں ایسے عالم سے کرتا ہوں جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے ذکر کی حلاوت اس کے دل سے نکال دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ تو جہاں دل سے اللہ کے ذکر کی حلاوت چلی جائے تو سمجھ لو کہ دنیا کا غلبہ ہو گیا ہے اسی طرح حضرت جعفر بیان کرتے کہ میں نے حضرت مالک بن دینار سے سنا فرمایا کرتے کہ دل میں جب غم نہیں رہتا تو وہ خراب ہو جاتا ہے جس طرح وہ مکان خراب ہو جاتا ہے جس میں لوگ رہائش نہیں کرتے اور اسی طرح آپ سے یہ بھی سنا کہ جب کوئی عالم اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کے واس کا اثر دلوں سے چلا جاتا ہے جس طرح بارش کا قطرہ صاف پتھر پر نہیں ٹھہرتا مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے حکمت و دانش میں پڑا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں بادشاہوں کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہیں جو لوگ میرے تابع فرمان ہوتے ہیں میں بادشاہوں کو ان کے لئے رحمت بنا دیتا ہوں اور نافرمانوں کے لئے ان کو زحمت بنا دیتا ہوں اور بادشاہوں کو کوسنے اور انہیں برا بھلا کہنے میں مصروف نہ رہو بلکہ اللہ کی طرف توبہ اور مراجعت کرو وہ ان کو تم پر مہربان کر دے الجواب الکافی یہ ابن قیم کی لکھی ہوئی پیج ففٹی فور پر آتا ہے حسین بن علی الحلوانی کہتے ہیں کہ مالک بن دینار کی گھر میں چور داخل ہوئی انہیں وہاں کچھ نہ ملا ملتا بھی کیسے اللہ والوں کی گھر میں تمہیں کچھ ملے گا بھی نہیں تو وہ نامراد وہاں سے لوٹنے لگے تو مالک بن دینار نے انہیں فرمایا نامراد کیوں لوٹتے ہو دو رکاتیں کیوں نہیں ادا کر جاتے اللہ اکبر اللہ اکبر مالک بن دینار کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ قاری نے سورہ مالک بن دینار اور اہر مجلس بے اختیار رونے لگے قاری جب اس آیت پر پہنچا جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن اسے اپنے سامنے پائے گا اور برائی کرے گا رائی برابر تو حشر کے میدان میں وہ بھی اس کے روبرو آ جائے گی یہ سننا تھا کہ مالک بن دینار بے ہوش ہو گئے لوگ انہیں اسی حالت میں وہاں سے اٹھا کر گھر لائے صفت الصفہ جلتین صفہ دو سورت سی اور اسی طرح ایک دفعہ بسرے میں آگ لگ گئی وَقَعْ حَرِقٌ بِلْبَسْرَتِفَ اخَدَ مالک بن دینار تو مالک بن دینار نے اپنی کمبل کو اٹھایا اور چل پڑے فرمایا کہ زیادہ ساز و سامان والے ہلاک ہو گئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ کچھ حال تھا اللہ والوں کا جو آج آپ کے گوشت گزار کیا ہے آپ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک طویل درس چاہیے پندرہ بیس منٹ کا نہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ لمبا درس چاہیے اس لیے آپ کی خدمت میں ایک لمبا درس آج دے رہا ہوں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں امید کرتا ہوں کہ ان دروس کے فیوز و برکات سے ان اللہ والوں کے ذکر کے فیوز و برکات سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگیوں کو بدلتے ہمارے دلوں کو بدلتے ہمیں نیکیوں کی طرف رغبتیں گناہوں سے بچائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نفس امارہ کے چنگل سے نکل کے نفس کے علا مراتب کی طرف چل پڑے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیاطین بند ہیں لوگ پوچھتے کہ سارے جن بند ہیں نہیں نہیں صرف شیاطین بند ہیں کیونکہ جنوں میں تو مومن بھی جن ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں دیگر معاملات شریعہ پر بھی عمل کرتے ہیں تو سارے جن ناتنی شیاطین بند ہیں ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب شیطان کو ہمیں مزید بہکانے کی ضرورت نہیں ہمارا نفس ہی کافی تو یہ وقت ہے کہ اپنے نفس کی تصحیح کر لیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں آمین جو چلے گئے اللہ انہیں معاف کرے جو رہ جائے ہم اپنی بگڑیاں سوار لیں رب کرم کرتے ہیں وہ بگڑیاں سوار دے ہماری ورنہ ہم کس قابل کیا کر سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم